بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہائیت رحم کرنے والا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فیصل سلیم ویلوگز میں ہوں آپ کا دوست فیصل سلیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج جہاں موجود ہیں جی دوستو انٹرنیٹ کے اوپر فیس بک یوٹیوب انسٹراغرام کے اوپر مشہور استی ہیں جی حادیز ایوری کے نام سے لاؤ برڈ کے سیٹ اپ کے اوپر موجود ہیں دوستو بڑا اچھا سیٹ اپ چلا رہے ہیں بڑا ایکسپیرینس پرسن ہے مرزا عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ ہمارے ساتھ حافظ برڈز اوفیشل کے اونر حافظ عرفان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ میں ان کا شکر گزار ہوں انہوں نے ٹائم دیا تو ہمیں گائیڈ بھی کریں گے لاو برڈز کے حوالے سے اور جو ادھر موٹیشن لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم انفرمیشن آپ کو دیں گے اس لیے کہ نیو نوٹیفکیشن آپ کو وقت کو پر ملتا رہے مرزا صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے انفرمیشن لیتے ہیں لاو برڈز کے حوالے سے سب سے پہلا میرا سوال ہے مرزا صاحب سیٹ اپ کے علاوہ آپ کی زندگی کا کیا مصروفیت ہے اس کے بارے میں روشنی ڈالیں اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ لاو برڈز کا کب سے آپ کو شوق ہے اور کب سے آپ سیٹ اپ چلا رہے ہیں جی بیسکلی بھائی میرا جو بزنس ہے وہ ٹیکسٹل مشینری کا ہے ٹیکسٹل مشینری کا میرا بزنس ہے تو ہمچھلا کوئی پورے پاکستان میں ہماری مشینری جاتی ہے تو یہ جو برڈز ہیں یہ تو میرا بیسک بچپن کا شوق ہے بچپن سے چلتا آرہا ہے اور آپ کو بتا شوق جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہوتا ٹیک ہے وہ کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا اس کا بچپن سے چلتا آرہا ہے لیکن یہ کہ لاو برڈ میں میرا یہ پہلا سال ہے ٹیک ہے اس سے پہلے میں نے بڑی موٹیشن میں سارا کام کیا ہے مثلا کہ را ہو گئے رنگنکس ویرہ ہو گئے تو وہ سارا شوق کیا اس سے پہلے نا باقی ہے کہ انشاللہ نیکسٹ اب آپ میری ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو اس میں موٹیشن بھی اور مزید ایڈ ہوئی نظر رہیں گی زبردست مزید صاحب آپ لاو برڈ کی دنیا کو پاکستان کے اندر فیصلہ باد پنجاب کے اندر فیصلہ باد میں کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کو کیوں ضرورت پڑی لاو برڈ کی طرف آنے کی اور کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہاں ٹرینڈنگ پوائنٹ کے اوپر ہے اور کون سی موٹیشن زیادہ اس میں فیمس جا رہی ہے سر بیسیک تو یہ بہت بڑا بزنس بان چکا اس ٹائم ٹھیک ہے شوک تو ایک ہے ہی ہے لیکن یہ کہ بزنس بان چکا پروپر ٹھیک ہے یہ بزنس کیا ایک اندرسٹری بان چکی لہادہ لابرڈ نا بلکل صحیح ہے تو باقی یہ کہ اس ٹائم جو کمرشل آئٹم کو لے لیں تو آپ البائنوک کریمینو زگرہ میں آجیں اگر آپ موٹیشن کی بات کرتے ہیں آج کل سلیٹی اپلائنز زگرہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دن فیلو تک لوگ پہنگے پیل فیلو ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ بھائیوں نے برونز فیلو تک بھی آ چکے ہیں تو ماشاء اللہ اس میں موٹیشن بہت بڑھتی جا رہی ہیں کام سے کام بھی نا اگر آپ اندازہ کر لیں تو سوگے قریب موٹیشن ہوگی جی دوستو حفظ صاحب کی طرح تھوڑا سا چلیں گے اس کے بعد آپ کو سیٹ اپ دکھائیں گے سیٹ اپ کے اندر جتنی قسم کی ان کے پاس موٹیشن لگی ہوئی ہے سیٹ اپ کو کس طرح آپ نے منیج کرنا ہے تمپریچر لیول اس سے پہلے میں آپ صاحب کو تھوڑے سے ان کے کمنٹس لوں گا لاو برس کے حوالے سے ماشاء اللہ بڑے بڑے اچھے انہوں نے سیٹ اپ وزر کی ہوئے ہیں اور خود بھی ایک سیٹ اپ لگایا ہے ہوا ہے نیکس انشاءاللہ آپ کو ان کا سیٹ اپ بھی وزر کروائیں گے آپ صاحب اپنے قیمتی رائی سے ذرا اگاہ کریں آپ کو جو چاہنے والے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں اور کیا ٹپس آپ کے ذہن میں لاو برس کے حوالے سے جی فیصل بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا اور مجھے اپنی سکرین پر لے کے ہیں بہت شکریہ برس کے حوالے سے آپ کا اور میں اپنے بیوز کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو لاو بڑھ ہو بھی ہے نا اگر میرے طرف دیکھیں میرے جیسا ایک مزہور اور نکمہ بندہ بھی اس میں لاکھ روپی اگر بیٹھے انویس کر کے کمال سکتے ہیں نا تو اللہ باگ ہم سب کو اچھی رزق دے سکتا ہے اس ہو بھی میں اور باقی بات فیصل بھائی یہ جو ہو بھی ہے نا یہ ہو بھی بہت اچھی ہے لیکن اس میں کچھ بندے ایسے آ چکے ہیں جن کی وجہ سے مارے لف بڑھ کیا نا محول تھوڑا خراب ہو رہا ہے باقی یہ ہے کہ لف بڑھ کی جو میوٹیشن ہے اس میں اتنی کیٹا گریز ہے اتنی کوالٹیز ہے اور اس طرح کی یہ ہے کہ اگر بندہ اپنے گھر میں ساری کرنا چاہے نا تو میرا خیال ہے بندے کے بچوں کے آگے بچے ہو جائیں تو وہ یہ لف بڑھ ہو بھی کبھی نہیں ختم ہوگی اس میں ایزا بس آپ کو کوالٹی بڑھ کے مطلق پتا ہونا چاہیے بڑھ کی کیٹا گریز کا پتا ہونا چاہیے بڑھ کی کوالٹی کے مطابق پتا ہونا چاہیے بڑھ آپ جس سے خریدیں آپ کو اس کی بھی رہنمائی ہونی چاہیے کہ اس کے پاس کیسا بڑھ ہے یا کس طرح کی اس کے پاس بریڈ ہے یہ بہت امیہ رکھتی ہے باقی میرے خیال سے لف بڑھ نیچے آنے والا نہیں ہے کبھی بھی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ بات کر رہے تھے میوٹیشن میں میوٹیشن میں اب ایک بڑھ نہیں ہے بہت سارے ہیں کوئی آپ پہ کوئی لو ہے اور یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے اور اللہ پاک ہر چیز پہ روج نہیں رکھتا آپ لو ہوتا رہتا ہے آپ سیٹ اپ کی طرف چلتے ہیں دوستو اور آپ کو دکھاتے ہیں سیٹ اپ کے حوالے سے جو انفرمیشن ہے مریضا صاحب کے پاس ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے مریضا صاحب کتنی ورائیٹی آپ کے پاس موجود ہیں اس سیٹ اپ کو اپر پر سار میرے پاس اسٹم شرط دس پیر ہے آپ کو بتایا کہ لہ برڈ میں اسٹم پہلا سیزن ہے انشاءاللہ نیکسٹ اپ آپ آئیں گے تو آپ کو ہاتھ چیز ملے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا صاحب ستری چیز ہو وہ کم بھی ہو تو اس میں مارجنز زیادہ ہوتا ہے تو آپ ہمیں تھوڑا سا دکھائیں ناظرین کو دکھائیں اور ان کا ٹرینڈنگ پوائنٹ بتائیں نہ ختم ہونے والا لاب برڈ کا جو سنسلہ کار چر رہا ہے حافظہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوگی حافظہ آپ سے پوچھیں گے دوستو ہم تو نیو بندے ہیں یہ پرانے بندے ہیں کوالٹی برڈ کی کوالٹی لائب دیکھ رہے ہیں کیمرہ وہ آنکھ آپ کو نہیں دکھا سکے گا ج اس کی کوالٹی بتائیں گے اور آپ کو تھوڑا سا فساب سے یہ پوچھیں گے بھی کہ کون سی ورائٹی کس سٹیج کے اوپر جا کے کام کرتی ہے اور اس ٹائم میں اس کا ٹمپریچر کے آئے ہر چیز پوچھیں میڈل صاحب سے پہلے بتائیں جو روم ٹمپریچر ہے وہ کتنا آپ نے رکھا ہے آج تقریباً بارہ گست ہے دوستو پیک کے اوپر گرمی ہے اور لاب برڈ کی کیا ریکوارمنٹ ہے ٹمپریچر کے حوالے سے سر لاب برڈ کو ٹمپریچر جو اینا ٹھائیس ت ملے تو یہ ماشاءاللہ بریڈنگ کی طرف ٹھائیس میں تیس سو بریڈنگ کی طرف آ جاتے ہیں اور ایکچویل اس کا بریڈنگ کا سیزن کب شروع ہوتا ہے پورا سا رہتا ہے کہ کوئی ایکچویل اس کا کوئی پیریڈ ہے سر یہ اس کا سیزن شروع ہوتا ہے جب یہ آپ کا یہ موسم ختم ہوتا نا سامن پا دوالا یہ ختم ہونا ہے تو ساتھ اس کا بریڈنگ سیزن شروع ہے لیکن یہ کہ اب اس ٹائم یہ جو اگر جس بھائیوں کے پاس ٹمپریچر کا ٹولہ شیڈ کا ایسی باکس بھی کالی لگائیں میں نے باکس سارے نا انشاءاللہ اب بریڈ لینی شروع کریں گے انشاءاللہ بریڈنگی شروع کریں گے انشاءاللہ زبادہ سے ایک دخانے درہا کی یہ پیس جی مردہ صاحب تھوڑی سے روشنی ڈالیں سر آپ نے اس پیر یہ میرا البائنو ریڈ ڈائز اور ساتھ میں البائنو بلیک کا اسپلٹ ریڈ ڈائز کا پیش ہے سر یہ ہماری کمنشل پیرنگ ہے جو کہ ایزا مارکٹ رینڈ ہے یہ ابھی ملی نہیں رہا یہ وہ بریڈ ہے اور ماشاءاللہ مرزا صاحب نے ان پر اچھی خاصی انویسمنٹ کی ہے اور دیکھیں آپ ریڈ ٹو سپلٹ کا پیر ہے یہ سر آپ کا کمنشل پیر ہے جو نہ ختم ہونے والی چیز ہے یہ لوپڑڑ کی سٹارٹنگ میں یہ واحد کمنشل پیر ہے جو ٹکٹو کی طرح بکتے ہیں جس کی نہ زیادہ خپنے کی کوئی پڑھتی ہے نہ کسی کے ترلے جب بھائی کو پیدا چلتا ہے کہ آپ کے پاس بائنو لگا ہے تو اور ایڈی آپ کے پاس بوکنگ ہوتی ہے کہ سر پہلے کلچ کے بڑڈ آپ نے ہمیں دینے ہیں سر آپ کو مزے کی باہتا ہوں یہ میرے پاس جتنے پیر لگے نا میرے آلڑی بوکنگ ہو چکی اس ٹم یہ جتنے بچے آنے ہیں میرے پہلے بوک ہیں یہ بھی بتا لے کہ کس نے کی ہے اور بوکنگ بھی آپ صاحب نے کی ہوئی ہے سر اتنے میرے اتنی بڑڈ لگے ہوئے یقین مانے اتنی بوکنگ ہے اتنی بوکنگ ہے یہ ایسے بہیوں سے لے گئے کہتے ہیں صحیح زبردار صاحب جو دو اسے باب آپ کے ساتھ جوڑے ہوئے ان کو بھی خوش کرنا ہے ان کو بھی چیز دینی ہے اصلی چیز دینی ہے اچھا آپ سب اس کی کیا شائنی اس کی کیا آپ لائنگ کیا چیز میں آپ کیا کروپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا بتا دیں ہمیں بھی ذرا ایکسپیرینس ہو جائے گا ہمارا البائنو ناما اس میں کوئی اور جبار نہیں ہوتا یہ سفید ہی ہوتڑا ہے اس میں سرا آنکھوں کی کلر ہوتے ہیں جو البائنو ریڈویز ہوتا ہے اس کی آنکھ لارگ کلر ہوتا ہے جو سپلٹ ہوتی ہے وہ ریڈ ڈو بلیک سے کراس میں ہوتا ہے بڑڈ اس میں ریڈ ڈو بچے نکالنے کی صحیح ہوتی ہے جو بلیک آئیز ہوتا ہے وہ سمپل بلیک آئیز ہی ہوتا ہے لیکن ہے سارے پیپر وائد وائد میں ہی ہوتے ہیں ان میں کوئی گیٹا گریز نہیں ہوتی سوائے ان میں صرف یہ ریٹ ڈائیز ہیں بلیٹ ڈائیز ہیں یا سپلیٹس ہیں صرف یہ ہوتا ہے تو باقی جب بھی آپ نے بڑھ لینا ہے سب سے پہلے آپ نے ان کے نیل چیک کرنی ان کی ٹیل چیک کرنی ہے ان کی کوالٹی ان کا سائز چیک کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے جو بڑھ لینا ہے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کی عمر کیا ہے کیونکہ جو بڑھ ہیں آٹھ مہینے سے اوپر جانتے بریڈ کرتا ہے اچھی پہلے اگر آپ بریڈ پہ لگائیں گے تو وہ آپ کے انڈے یا فٹائل وغیرہ کر دیتا ہے اور بڑھ کی جو ہوتی ہے نا انرجی وہ بھی ویسٹ ہوتی ہے بس یہ مدے نظر رکھیں باقی جو ہوگی اس کو انجوائے کریں بہت اچھی ہوگی اچھا مشہوم آنا سوال ہے میل فی میل کا کس طرح ہم پہلے سر اس میں تو سب سے پہلے جو آج جیسا کہ آپ کو بتایا ہے ٹیکنیکل دور ہے ان کا ڈی اینے ہوتا ہے برپیز کا اس کے پاؤں کے اوپر رنگ ہوتا ہے جس پہ بڑھ کی شناکت ہوتی ہے جیسا کہ ہادی ایوری کی رنگ بڑھ ہے اس کے اوپر ہادی ایوری کا پرنٹ ہوگا اوپر لوگوں کو لگا ہوگا نام لکھا ہوگا نمبر لکھا ہوگا اور بڑھ نمبر بھی لکھا ہوگا 0 1 ہے 0 3 ہے ہادی ایوری 0 5 ہے پھر اس کے ساتھ آپ نے جب بچہ لینا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ ڈی اینے کارڈ ایشو کر کے دیا جاتا ہے اس میں بھی سیم لکھا ہوتا ہے جو بڑھ کے رنگ کے اوپر ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہی اس کے اوپر لکھا ہوگا اس کے اوپر میل فی میل کی پہچان ہوتی ہے یہ ہے ٹیکنیکل طور پر ونہ اگر آپ دیکھیں پہلے سر کچھ نہیں ہوتا تھا ہمارے جو میل فی میل ہے اس میں لاو بڑھ کے جو میل کے جو جو جوڑ ہوتا ہے نا دو ہڈیاں ہوتی ہیں جانسے ہی بٹھ کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا اوپر سر وہ تنگ ہوتا ہے تو وہ میل ہوتا ہے جو فی میل ہے اس کی جوڑ تھوڑا کھلا ہوتا ہے انڈے کی ایوریج کے ساتھ سے جتنا بڑھ ہوگا جس سائز کا اس کا انڈا ہوا اس اطبال سے اس کا جوڑ کھلا ہوگا یہ سیمبر طریقہ ہے آپ میل فی میل چیک کر سکتے ہیں ورنہ جو سینئر بھائیاں انہیں دیکھ کے بھی بڑھ کے سائز سے لیکن سر اس میں نا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں گا جو لاو بڑ ہے نا لاو بڑ اس کا بہترین حالی ہے کہ انسان بندان اس کا ڈی این اے گرلے ٹائم زیانی ہوتا ہے بڑے بڑے استاد بندے بھی اس کا جوڑ چیک کر کے کہتے ہیں کہ یہ میل ہے جو جوڑ سے میل لگتا وہ فی میل لگتا ہے جو فی میل لگتی ہے وہ میل لگتا ہے کتنی سہلیت ہے اس کے پاس ہے کتنے انڈے تاکب کتنے بچے تاکب یہ سوال کرتے ہیں سر یہ سب سے پہلے ہوتا ہے آپ کے اوبر depend ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کی فیڈ اور کس طرح کی بڑھ کی کیر کرتے ہیں اگر آپ اچھا فوڈ اچھی فیڈ دے رہے ہیں تو کئی دوست ایسے ہیں جن کا پورے سیزن میں بڑھ دس بچے نکالتا ہے تو کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ چھے سات آٹھ بچے ایک کرچ میں دے دیتا ہے وہ آپ کی فیڈ کے اور آپ کی جو انوائرمنٹ ہے اس پر بڑا depend ہوتا ہے ایک مسال ہے کہ بڑھ کو آپ اس کے دو جیئے کو آپ ان کی خراب نہیں پوری کر رہے تو آپ نے آٹھ بچوں کی کیسے کرنی ہے یہ بہت زبردست ہوتا ہے اور سب سے پہلے انہیں بریڈنگ سیزن سے پہلے بریڈ کی طرح مائل کرنے کے لیے انہیں ملٹی ویٹامن کیلشیاں وغیرہ کا کورس ہوتا ہے اگر برڈ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی پیشی ہو وہ اسے فل کر دیتا ہے تو آپ کی بریڈ بھی اچھی آتی ہے یہ بھی اس کے ساتھ ملا لگا ہوا ہے پیر یہ بھی سیم پیر البائنو رائٹو سپلیٹ رائٹائزہ یہ بھی سیم پیر البائنو رائٹو سپلیٹ کا یہ پیر ہے یہ بھی اچھا اور یہ نیچے والا یہ نیچے والا جی پار بلو سپلیٹ اینو یہ چیک کریں دوستے یہ بھی لگا ہوا ہے یہ جی پار بلو سپلیٹ اینو کا پیشا ایک ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ البائنو رائٹائز کی فیمل ہے کریم اینو کی ورکنگ کے لیے پیر ہے امر بھائی نے برڈ کم لگائے ہیں لیکن لگائے برڈ اچھا یہ پیرنگ کے بارے میں آپ سب بھائیوں کو رہنبائی کرتا ہے چلو یہ پار بلو سپلیٹ اینو جو ہے اسے پہلے البائنو کے ساتھ کراس کر کے جو بچہ آتا ہے وہ ہوتا ہے پار بلو سپلیٹ اینو اسے پھر امر بھائی نے لگایا البائنو رائٹی عیس کے ساتھ اس میں چار سے پانچ گیٹہ کریں کے بچے رائیں گے اور سر جی اس میں جو کریم اینو آئے گا یالو کلر کا ریڈ عیس سر وہ اس پیر سے ڈبل قیمت کا پیر ہے یہ وہ پیرنگ انہوں نے کیا ہے جس میں بجٹ کم لگایا ہے لیکن ان میں جو آمد آئے گی وہ ڈبل تریپل آئے گی ابھی تو میں نے آپ کو ایک بچہ بتایا ہے اس میں چار پانچ گیٹہ کریس کے بچے آئیں گے تو آپ خود دیکھیں کہ بھائی نے بہت اچھا سٹیپ لیا برڈز کم رکھے ہیں لیکن بھائی نے رکھے ہیں کمچھر بڑھاں جو ٹکٹو کی طرح بکتے ہیں جیسے میں بزاتا چلوں بھائی نے مجھ سے لیے تھے تو میں نے ہی بھائی سے بھائی سے بک کر لیا گی زبردست یعنی کہ یہ اون اٹرینڈ برڈز رکھے ہیں بھائی نے اللہ پاک بھائی کو اچھی بریڈسن ہوا سے بہت زبردست ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ گریڈ کریں گے عمر بھائی کو تو آپ بھی دیکھتے رہ جائیں گے بلکہ میں نے آلیڈی بکنگ بھی کیو ہی افسار سے پیل فیلو بک کی ہوں ہم انشاءاللہ انشاءاللہ جی عمر بھائی سر یہ جو گرین پیس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گرین یوونگ سپلٹ اپلائن اور سپلٹ بلو وان بلو ٹو کا پیس ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس کے سمپل بلو فشری لگ لی ہے زبردست اگر یہ پیر بلو ٹو پن فرم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سارے بچے پارلو نکال لے گا اچھا اگر یہ بلو ٹو پن فرم نہیں ہوتا تو پھر اس میں سے اپلائن کے بچے آئیں گے حفظا ہم کس طرف جا رہا ہے پیر آپ کی نظر میں سردی ماشاءاللہ یہ بھی کمچھل پیرنگ ہے اس کی بھی اگر آپ بھائی نے وہ پیرنگ کیا ہے جس میں بھائی نے جو انویسمنٹ کیا وہ کم ہے لیکن اس میں تین چار کیٹا گریز کے بچے آئیں گے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ پارلو اپلائن جیسے بتا رہے ہیں پارلو انہوں نے بتایا کہ بلو ٹو کن فرم ہو گیا سارے بچے آئیں گے پارلو سیمپل اگر مارکن میں دیکھیں تو بیس سے بچیزار پیٹا ایک پیس اگر پان بچے پارلو آجائے تو ایک کلچ میں لاکھر بھی آسیتا ہے اگر سپلٹ اوپ لائن بھی یا اگر ایک بچہ پارلو اوپ لائن آگیا تو سر وہ اونہ کوارٹی لاکھ سے اوپر بھی ہو سکتا ہے لاکھ کے نیچے بھی ہو سکتا ہے ایک بچہ اس طرح کی بھائی نے ماشاءاللہ کمچھل پیرنگ کیا اس طرح کے بقاعدہ میں نے خود اپنے گرٹین پیر لگائے ہیں اب میں آپ کو اپنا ایک بھائی پیر دکھاتا جو پہلے بڑی برائٹی کا شوف کرتا تھا اس میں میرا سب سے پہلا جو پیر تھا رنگ نیکہ اوپنے پاس آج بھی مجود ہے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ میرا پیر ہے یہ ماشاءاللہ بولتا بھی ہے لیکن پتا نہیں اب اس ٹائم بولتا ہے کہ نہیں بولتا میٹھو یہ بھی بریڈنگ دے رہا ہے یہ ماشاءاللہ بریڈر ہے یہ جتنے ایک دیتا ہے اتنے بچے نکالتا ہے بہت اچھا پیر ہے ادھر دکھائیں ذرا بھائی اس پیر نے بتا نہیں کتنی دفعہ اپنی قیمت پوری کر چکا کتنے بچے اس کے بیچے ہیں لیں جی یہ بچے نکلے ہوئے تھے پیر کے نا اک کے یہ وہ علیہ لیدہ کیوں ہیں پوسٹر پیر میں اب دیا نہیں رہا کوئی بھی سیل نہیں کہا رہا بچے یہ ایک کومالٹینوں کا پیر ہے اور ایک روزی کولی کا پیر ہے یہ زبردست ہے یہ اب میں اپنے فوسٹر کے لئے رکھ رہا ہوں بچے آگئے آپ کو بتایا کہ اور بڑھانا ہے تو پھر انچاللہ یہ میرا فوسٹر پیر ہے کومالٹینوں کا فوسٹر پیر ہے ماشاءاللہ زبردست بھائی نے کچن میں توتے ہی توتے گھنئے ہوئے زبردست مرزا صاحب نے کچن میں لگائے ہوئے شاید باہر بنا رہے ہیں آلہم دیلہ وہ بھی بانجے گا وہ بھی وزٹ کریں گا آپ نے فوسٹر پیر بتایا ہے تو اس کی بھائی بتائیں بھائیوں کو نیک کے لئے ان کے میں اپنے فوسٹر کرتا ہوں بیسک یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت میرے پاس یہ پارلوس پیٹینوں اور البائنو ریڈیس کا بھی اس ہے اگر یہ پیر اپنے آپ کلیش دیتا تو اس نے تین کلیش دے گا ٹھیک ہے لیکن میں اس سے اگر چار کلیش یا پانچ کلیش لینا چاہتا ہوں تو میں اس کے ایگ گائیں گے اس کی ایگ جو ہے وہ سستا پیر ہے ٹھیک ہے فٹائل ہونے سے پہلے اس کی ایگ میں بھائی پھینگے آپ صاحب یہ ایک پیک پوائنٹ ایدر نیو بندے بھی کوشش کریں گے جب وہ ٹرانسفر کریں گے انڈے اس کی آب تھوڑی سی ٹیپ سے بتا لیں میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں بیسک یہ ہے کہ اس کو اور اس کو اگر میں کٹھا بوس دوں گا نا ان کی لیننگ تقریباً ایک ہی ٹائم پہ آ جائے گی اچھا ایک دو دن کا فرق آج اس کی خیر ہے اس کے جو فوسٹر پیر کے ایگ ہوں گے نا کیونکہ وہ سستا پیر ہے اس کی ایگ میں اٹھا کے فینگ دوں گا فرٹائل ہونے سے پہلے ٹھیک ہے لیکن اگر فرٹائل ہوتے تو پھر میں کوئی اگ ضائع نہیں کرتا کیونکہ جان ہے اس کے اندر ٹھیک ہے وہ ضائع کر کے اس کی ایگ میں اس کی نیچے رکھوں گا ٹھیک ہے تو وہ اس کے بچے نکال کے وہ پا لے گا اس نے پندرہ سے بیس دن کے بعد پھر دوبارہ اگلے کر دینا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بھی یہ در آپ کہیں کہ لارچ کری جائے اگر آپ چھے ساتھ سا کلائٹ لیں تو وہ پیر کے ساتھ زیادہ انڈے ٹرانسفر کرتے ہوئے کوئی احتیاطی تدبیر ٹرانسفر کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں بس اپنا دھیان رکھیں بس جو انڈہ آپ جس پیر کا ٹرانسفر کر رہے ہیں اگر پرد کریں آپ نے ایک ہی پیر کی انڈے رکھنے ہیں تو پھر آپ کوئی ایشو نہیں اگر آپ مختلی پیر کی انڈے رکھنے ہیں تو پھر آپ ان کا کیج نمبر لکھ لیں اس کے اوپر اور اوپر لکھ دیں کہ اس پریڈ کا انڈ ہے مرزا صاحب دونوں سے سوال ہے کوئی ہیچری بھی اس میں یوز ہو رہی ہے اس لاو برڈ کی دنیا میں کی نہیں ہیچری استعمال ہو رہی ہے جس طرح فینسی مرگی میں یا کبوتر میں ہو رہی ہے سر نہیں اس میں فیل حال ہیچ ہے ہیچری نہیں کوسٹر پیر استعمال ہو رہے ہیں باقی ہے کہ یہ ٹکنولوجی تو بہت سے زیادہ سے زیادہ لیکن فیل حال تو ہم نے نہیں دیکھی اس میں اگر ہیچنگ یوز کرے تو لاو برڈ کا بچہ وہ چھوٹا ہوتا ہے ایک دن کا اور بہت سارے بھائی وہی فیل کروا سکتے ہیں جو بلکل فری ہو وہ کروا سکتے ہیں وہ سب سے بہتری نہیں ہے آپ کی جو ہیچنگ آج کل ہماری لاو برڈ میں جا رہی ہے وہ ایسے فوسٹر پیر سکتے ہیں اب دیکھیں ایک مثال ہے اس کے نیچے بچے ہمارے ستر اسیز آرپے کے ہیں تو ہمیں بے فکر ہو کہ ہم نے دانہ ڈالا انہوں نے ان کی دیکھ بال کرنی ہے اگر ہم مشینری سے کریں تو پھر ہمیں گھنٹے گھنٹے پاس دو دو گھنٹے پاس ان کے سر پہ ہونا چاہیے اور یہ ہو بھی کی ہو بھی ہے ایسے بزنر صبح دانہ پانی ڈالا ہے عمر پہ ہی چلے جاتے ہیں اپنی فیکٹری میں چلے جاتے ہیں رات کو آ کے چیک کرتے ہیں بچہ نکلا ہے وہ ٹھیک ہے تندر ہستا ہے اس نے فیل کروائی کے نہیں کروائی تو جو بچے اچھے بار ہے اس کے نیچے ٹرانسفر کر دیتے ہیں صرف اتنا ہمیں ٹائم لیتا ہے اور ایسا ویلے والا شوق ہے اور اچھا بھلا کاروبار ہے سارا دن باہر میں جا کے ہم جوب کرتے ہیں اتنے پیسے نہیں کمار ہیں جتنے پیسے آپ کو یہ لا برس دے رہے ہیں بالکل ایسے ہیں میں نے آپ کو مثال پہلے دی اگر میرے جیسا ویلہ نکمہ بند ہے اتنا اچھا خاصا کاروبار کر سکتا ہے تو آپ جیسے بھائی کیوں نہیں کر سکتے ہیں میں نے اپنی ساری فیملی میں نے اپنی بتیجیوں کو لگا کے دیئے ہیں میری بہن ہے اس کے لیتا سیٹ اپ ہے میں نے اپنے اتنے سارے دکھتے داروں کو سٹینڈ کر دیئے دوتوں میں الحمدللہ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک باب بتا ہوں جیسا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جوب چھوڑ کے سارا ہی کام کریں وہ ٹھیک ہے لیکن بتا ہوتا کہ جب آپ کا صرف کاروبار کا ذریعہ یہ ہونا تو آپ کو ہار ٹائم آپ کا ذہن ہونا کہ یار میں چیک کرنا پہ انڈا آیا کہ نہیں آیا ٹھیک ہے وہ میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی سار میں صرفیت بھی رکھیں اس کو پار ٹائم رکھیں اگر آپ برڈ کو چھیڑتے نہیں کرتے یہ بریڈی نہیں کرے گا اس کو رکھیں پار ٹائم لیکن یہ آپ کو انکم فل ٹائم سے بھی جانا دے یہ فل ٹائم سے بھی جانا دے گا انشاءاللہ دوستو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی ویڈیو کا اقتتام کرتے ہیں اور حفظ صاحب سے مرزا صاحب سے لاسٹ میں کیا رہنم آئی آپ کی ویڈیو دیکھنے ہونا کیا صدی سب سے پہلے کہ اس عبی میں جو بھئی بھی آنا چاہے اللہ تعالیٰ کو آذر ناظر صاحب نیت سے آئیں ایز آپ بزنس نہیں آپ نے لینا سارٹنگ میں سب سے پہلے آپ برڈ سے بریڈ لینا سکھیں برڈ کے مطلق انفرمیشن لیں پھر اس برڈ کو آپ بریڈ کرویں آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ میری بات سے سنکے آج ہی آپ لفن انویسمنٹ کر لیں گے تو آپ لوز کریں گے میرے صاحب اگر کوئی نیا فینسر اس میں آ رہا ہے تو میرے حساب سے اس سے پہلے بیش آگ اس کے بعد اتنی مرزی انویسمنٹ ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ نقصان سے بچے پہلے گرین فیشر کی طرف آجائے سال ایک ان کو بریڈ کروائے تاک اسے طریقہ آجائے کیسے اس برد کو ٹیک کیر کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اگر ایک سال وہ لگا لے اس کے بعد پھر جو مرزی وہ رکھے انشاءاللہ اللہ پھر پیٹینشن عزا برداز جی دوستو کہانی کا اختتام جس کا کام اسی کو سانجھے پہلے کام کو سمجھ لیں اس کے بعد اس کو شروع کریں انشاءاللہ باپ اس میں برکت عطا فرمائے گا زیرو سے شروع ہوں اور آگے سٹیپ لیتے جائیں پھر سٹیپ آپ کا رکرانے چاہیے آگے ساگے آپ کو جانا چاہیے اسی دعا کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھی ہو جتنے بھی فینسیرز کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی کام اور برکت عطا فرمائے جو شروع کرنا چاہ رہے ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسانی عطا فرمائے ویڈیو انڈ کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا مرزا صاحب کا نمبر ڈسکریپشن کے اوپر میں بھی دے دیں گے اس سکرین کو اوپر بھی چار رہا ہوگا ان سے رابطہ آپ کر سکتے ہیں ہمارا مقصد آپ کو رہن بھائی دینا ہے مزید معلومات کے لیے آپ اونر سے ڈریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نگر باہ اللہ حافظ